بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا گریڈ سترہ سے بائیس تک کے سرکاری افسران کی احساسوں کی تفصیلات جمع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سرکاری افسر بینامی جائدات نہیں رکھ سکیں گے وزارتہ خزانہ نے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس میں گریڈ سترہ سے بائیس تک افسروں اور ان کے اہلی خانہ کے احساسوں کی تفصیلات جمع کرنا لازم قرار دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق سرکاری افسروں کو اندرون اور بیرون ملک تمام احساس سے ظاہر کرنا ہوں گے ان کے احساسوں کی تفصیلات مطلقہ اداروں کو شیئر بھی کی جا سکیں گی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گورنر ہاؤس پشاور میں ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ قوم سوال کر رہی ہے کہ چند سال قبل دہشتگردی پر قابو پا لیا گیا تھا یہ ناسور دوبارہ کیوں سار اٹھا رہا ہے دہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے پاک فوج نے دلیری اور بہادری سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی و مذہبی رہنما اور ادارے متحد ہوں حکومت نے اہم قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا بڑا فیصلہ کر لیا وزیر اعظم شہباز شریف نے سات فروری کو کل جماعتی کانفرنس اسلامباد میں بلالی تمام قومی سیاسی قائدین کو اے پی سی میں شرکت کی بازابتہ دعوت دے دی گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے چیرمین پی ٹی آئی امران خان کو بھی اے پی سی میں بلالیا چیرمین پی ٹی آئی امران خان نے زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے سابقہ ارکان قومی اسمبلی حصہ لیں گے چیرمین پی ٹی آئی نے سابقہ ارکان قومی اسمبلی کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی ہدایت کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ امران خان نے ہدایت دی ہے کہ سابقہ ارکان اپنے حلقوں میں ہلیکشن مہم شروع کر دی سابقہ وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنمہ شاہد خاکان عباسی نے سطیفے کے معاملے پر وضاحت کر دی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ پارٹی کے عہدے سے سطیفہ دیا ہے لیکن پارٹی کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ رہوں گا چیئرمین پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق شیخ رشید کے خلاف کراچی کے موچ کو تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا وزیر مملکت برائے پیٹرولیاں مصادق ملک نے کہا کہ اپریل میں روس سے خام تیل کے کارگو آنا شروع ہو جائیں گے سینٹ میں بھیان دیتے ہوئے مصادق ملک نے کہا کہ مارچ کے آخر میں کمرشل ڈیل کے معاملات تیہ ہوگے جس میں یہ تیہ ہوگا کہ کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا اور کس کرنسی میں کام ہوگا جبکہ روس سے کمرشل کارگو کے سفر کا وقت 20 سے 21 دن ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 6 روپے 65 پیسے مہنگا ہو گیا 278 روپے کا ہو گیا ہے آج انٹر بینک میں کاربار کے آغاز سے ہی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور ایک موقع پر ڈالر 6 روپے 65 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے ٹریڈ کرتا رہا قومی کرکٹر شاہین افریدی اور سابق اپتان شاہد افریدی کے سابزادی انشاء کا نکاح ہو گیا شاہین افریدی کا نکاح شاہد افریدی کی بیٹی انشاء کے ساتھ کراجی کی مقامی مسجد زکریہ میں ہوا تقریب میں سکوش لیچنڈ جہانگیر خان پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم سابق کپتان صرف راز احمد نسیم شاہ اور شاداب خان بھی موجود رہے امریکی خطے نیو انگلینڈ میں ریکارڈ توڑ سردی نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو انگلینڈ میں درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری تک گرنے اور یخ بستہ ہوایں چلنے کی وجہ سے ریکارڈ توڑ سردی پڑ رہی ہے محسن کی پیشگوئی کرنے والے سینٹر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ خون جماع دینے والی ہواوں نے نیو انگلینڈ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایسی سرد ہوا دہائیوں میں کبھی محسوس نہیں کی اب تک لیتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کانٹری نیو